ویلکم بیک ناظرین معروف میں شددان سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہیں تینکیو ویری مچ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں عام طور پر میکرو ایکنومک ایشوز کرتا ہوں مگر آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا دو سوال کروں گا آپ سے پہلا یہ کہ اس رپورٹ میں کہا گیا اور یہ عام طور پر بزنس ایکٹیوٹی کو رپورٹ کرتا ہے یہ اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سٹیل ری بار مینوفیکچرنگ ہے پولٹری ہے یہ انہوں نے جو لون لے رکھے ہیں جو تقریباً ایک ٹریلین کے بنتے ہیں دی آر انڈر سٹریس مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیفالٹ خدا نخواستہ کرنے کی پوزیشن میں تین مجوہات بھی انہوں نے بتائی ہیں اس دیٹ رائٹ کے جناب کیونکہ پراپٹی گر گئی ہے تو ادھر سے بھی انہیں انکم نہیں آ رہی انرجی مہنگی ہے سیلز گر گئی ہیں تو یہ کیا ایک میلیو یا کلائیمٹ بن رہے ہیں ایکنومک ڈاکسا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے سب سے پریشان کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سنتی پیداوار ہے جسے ہم کوانٹم انڈیکس آف مینوفیکچرنگ کہتے ہیں پچھلے سال اس میں دس فیصد کمی آئی تھی اور اس سال پہلے چھ سات مہینے میں کوئی اضافہ نہیں ہے تو ہمارا جو سنتی شعبہ ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے ایک تو ہم نے جو درامدار میں مختلف قسم کے کنٹرول لگائے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں انپوٹس جو ہیں وہ مشکل سے ملتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پروڈکشن متاثر ہو رہا ہے دوسری طرف جب ملک میں خوم میں آمندنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے لوگوں کے تو ڈیمینڈ میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو اب بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جس طرح بات کی گئی ہے سب سے بڑا فیکٹر جو ہے ڈیمینڈ نہ ہونے کے علاوہ وہ ہے آپ کے سرے سودھ کا لیول 22 سے 24 فیسر یہ ان حالات میں اس طرح کا کاسٹ بیر کرنا تقریباً غیر ممکن سا ہوتا ہے آج کل کے حالات میں تو واضح طور پر یہ بوجھ پناہ زیادہ ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں آپ نے بجھلی اور گیس کے جو نرخ ہیں ان کو اتنا بڑھایا گیس کے نرخوں کو تو پانچ سو فیصد بڑھایا ہے نتیجہ یہ ہے کہ بیٹھ لونز بیٹھ ڈیٹھ کا پیمانہ جو ہے ہمارے کمرشل بینکنگ سیکٹر میں وہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور اس وقت بینکوں نے بڑے پیسے بنائے ہیں اس لیے کہ جو گورنمنٹ کے لونز جو بانڈ خریدتے ہیں اس پر انہیں بہت اچھے ریٹرنز مل رہے ہیں مگر ایک وقت خدا ناقاستہ آئے گا جب بیٹھ لونز کی وجہ سے بینکس بری طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں اتھر ٹاکٹ صاحب میرے دوسرا سوال ہے بڑا پاپولر سلوگن رہا ہے گورنمنٹ has no business to do business اور یہی اسی حکومت کا بھی ماتو ہے کل ایک دو دن پہلے شکیل رامے صاحب کا میں نے پرائیوٹائزیشن پر ایک آرٹیکل دیکھا جس میں بڑا پنچ آف سالٹ کے ساتھ انہوں نے اس کو کہا کہ کچھ بڑی انڈسٹریز جو ہیں وہ سرکار کے پاس بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم وہ رقم کما سکیں اب یہ نہ ہو کہ ہم اپنا جو دیفینس بجٹ ہے وہ بھی ہمیں بارو کرنا پڑے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں خاص طور پر میں سٹیل مل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جس نے اپنے آخری تین اچھے سالوں میں دوزار چار تک اٹھارہ عرب روپیہ دیا تھا اس قوم کو how do you look at this issue یہ جو پرائیوٹائزیشن ہے اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں واضح اٹھا فیلڈ ایکسپیرینس یا غلط طریقے سے کیا گیا بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اس میں مختلف طرقے کے ادارے موجود ہیں ایک طرف جو کافی پایدار اور ماشاءاللہ اچھے پروفٹس دینے والے ادارے ہیں جس میں آپ کا OGDC Oil and Gas Development Corporation پھر آپ کے پی ایس او بغیرے زمانے میں پی ایس او بہت پروفٹیبل تھا پی ایس او بھی مشکلت میں بھز گیا ہے اور کچھ بینکس ہیں آپ کے نیشنل بینکس پاکستان وغیرہ تو ایسے کچھ ادارے ہیں ہمارے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں مگر زیادہ میجورٹی جو ہے اداروں کی سٹیٹ اونڈ جو ہیں انہیں لوسز بہت پڑ گئے ہیں اور آپ کو شاید سن کے بچہ حیرت ہوگی کہ اس وقت جو سب سے بڑا لوس میکنگ ادارہ ہے ہمارے پبک سیکٹر میں وہ نیشنل ہائی بیز ایتورٹی ہے بہت کم لوگوں کو شاید جس کا علم ہو تقریباً ایک سو سٹر ارب کا لوس ہے اس کا پھر آپ اپنے جو دس ڈسکوز ہیں ان کو ملا لیں تو ان کا جو کمبائنڈ لوس ہے جس میں سے نو جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں ہیں تقریباً ساڑھے چار سو سے پانچ سو ارب بڑھ جاتا ہے اب دیکھئے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ اگر کسی سیکٹر میں ایک ہی بڑا ادارہ ہو سکتا ہے تو وہ ایک طرح سے جسے ہم کہتے ہیں نیچرل منوپلی ہے نیچرل منوپلی اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر کو دے رہیں گے تو وہ بے تہاشا اس میں سے استثال کر کے پرافٹس بنائیں گے سر سر ایکسپلین کریں گے نیچرل منوپلی مینز فر ایک کامن مین نیچرل منوپلی یہ ہے کہ ایک سیکٹر ہے جس میں آپ کو ایک ہی ادارے سے آپ کام چلا سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں جو آپ کا کاؤسٹ ہے وہ جس طرح پروڈکشن بڑھتا ہے وہ کم ہوتا جا ایک آنمیز آف سکیل کی سکیل تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب خیال یہ تھا کہ ہمارے جو ایر لائنز ہیں جس میں پی آئے ایک نیچرل منوپلی تھا اس وقت مگر اب دوسرے ادارے آ گئے ہیں دیکھیں آپ کا ایر بلو ہے پھر آپ کے مختلف اور ادارے ہیں تو اب آپ جو ہے پی آئے کو پریوٹائز ضرور کریں مگر اس وقت جب پی آئے ایک نیچرل منوپلی تھا اور ایک ہی اکھلوٹا ایر لائن تھا پاکستان میں تو اس کو ہمیں گورنمنٹ کے ڈومین میں رہنا اس لیے پڑھتا تھا وہ ایکسیسیف پروفٹس بنانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ایک کرائیٹیریا موجود ہیں سٹینڈرڈ کرائیٹیریا ہیں پاکستان has to follow a mixed policy جو ادارے بہت ہی ineفیشنٹ ہیں اور جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوسز پڑھتے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو ضرور سوچنا پڑے گا اچھا دو باتیں ایک تو میں نئے وزیر خزانہ صاحب کے جو ویلکم کہا ہے بلوم برگ نے اس پر ہوں گا مگر ساتھ ایک زمین سوال اسی سے جڑا ہوا ایک شکایت یہ بھی ہے کہ ہم منافع کو پرائیوٹائز کرتے ہیں اور نقصان کو نیشنلائز کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہم نے کیا وہ فیلئر تھا کہا جاتا ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی کہتے ہیں ہم نے کی اگر اپنا پرائیوٹائز کی تو نوے بند ہو گئیں ہوجنگ سوسائٹیاں بن گئیں دو جو اگری بید دس یہ ہوا اور سیکنلی جو نئے ہمارے بڑے ٹاپ کے بینکر آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہی ایس ایکول ٹو دی اوکیجن دیکھیں آپ کے دوسرے سوال پر نامناسب ہوگا میرا کسی شخص پر کمنٹ کرنا بس ہماری دعا یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوں اس لئے کہ ان کی کامیابی ملک کی کامیابی ہے اور اس وقت ہمارے پاس پیلئر کی کچھائش نہیں ہے ان کو اپنے ساتھ ایک مناسب ٹین بنانی کیا ہی ہے اور آگے بڑے ہم سب کی دعا ان کے ساتھ ہیں دوسری طرف جو نیشنلائزیشن بغیرہ کی بات کی گئی ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے جو پچاسی ادارے ہیں سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اس میں سے تقریبا دو اتہائی سے زیادہ لاؤسز میں واقعی ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ نیشنلائزیشن یا نئے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ہیں وہ وقت کے بعد تقریباً سب فیل ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں اس کی بہت سے وجہوات ہیں ایک تو یہ کہ ہم ان اداروں کو روزگار کیلئے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بے شمار ایمپلائمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ ان ایفیشنسی بڑھا دیتا ہے دوسری طرف جو آپ کے جو مینجمنٹ ہے جو بیروکرائٹک مینجمنٹ ہے وہ دوسرے طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بھی نقصان پڑتا جاتا ہے تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے مختلف کرائیٹیریا کو سائنٹیفکلی اپلائی کر کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اس کرائیٹیریا پر کونسے ادارے ہمیں آگے چل کر سوچنا چاہیے کہ ان کو پرابیٹائز کریں اور کونسے اداروں کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کی مینجمنٹ اور حالات کو بہتر کریں اور تیسرا جو ہے کونسے ادارے ایسے ہیں جو پبلک دومین میں کامیابی سے کام کرتے رہیں یہ سارا کام ہو جانا چاہیے تھا پچھلے دو سال میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے اور انخرید آئی ایم ایف آپ پر بہت پرشور دالے گا کہ آپ یہی طرح کی جو انالیسس ہے اور فالیسی جو بنائیں وہ واضح طور پر مکمل کر کے امپلیمنٹ کریں ادار اکسا پچھلی گورنمنٹ میں بھی جو تھے بانے پی ٹی آئی وہ بھی کہا کرتے تھے کہ جی پینشن ایک بہت بڑا لیگ ہے اور آئی ایم ایف کی طرح سے بھی پریشر ہے مگر بے شمار خاندان ہیں جنہوں نے چالیس پچاس سال دیئے اس ملک کو اور ان کی سبسسسنس وہ ہی ہے یہ جو پلین نیا آرہ ہے جس کے خد و خال تو واضح نہیں ہوئے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کیا کریں گے کوئی فانڈ بنا دیں گے کیا کریں گے یا بالکل ہی محروم بھی ہو سکتے ہیں اس سے جو ہمارے ایمپلائیز یا اول اور بزرگ لوگ ہیں ریٹائیڈ بات دراصل یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے سیبل جو ریٹائیڈ ایمپلائیز ہیں اور ملیٹری کے جو ایمپلائیز ہیں فیڈرل لیول پر جو پینشن دی جاتی ہے اب تو وہ بڑا بڑا کے تقریباً آٹھ سو ارب سے زیادہ جا چکی ہے دوسری طرف آپ کے جو پروینشل گورنمنٹس ہیں چاروں پروینشل گورنمنٹس کا جو کمبائنڈ پینشن جو کاسٹ آ رہا ہے وہ تقریباً ہزار ارب تک پہنچ چکا ہے تو آپ سب ملالیں تو یہ بہت بڑا ایماؤنٹ بن گیا ہے اٹھارہ سو ارب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سسٹین کریں ایک حیرت انگیز پالیسی جو اڈاپ کی گئی بہت سال پہلے کہیں بھی کسی بھی پینشن کے نظام میں ایمپلائی کی اپنی کانٹیبیوشن ہوتی ہے اور پھر میچنگ کانٹیبیوشن ہوتی ہے پاکستان میں کبھی یہ ہم نے فالو نہیں کیا اور جو ایمپلائیز ہیں وہ زیرو کانٹیبیوشن ان کا ہے انبتہ ریٹائیمنٹ کے بعد وہ پھل پینشن لیتے ہیں اور پینشن کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے بیروکرائٹس نے اپنے لیے بنایا کہ نہ صرف ان کو بچوں کے بچوں کو بھی ملتا ہو تو یہ نظام بلکل ہی فیل ہو چکا ہے yet another failure اس کو ٹھیک کرنا ہے پینشن ریپورٹ آ چکے ہیں مختلف ایکسپرٹ گروپس نے اس پہ کام کیا ہے سوال یہ ہے کہ بیروکرائٹسی جو ہے ہماری they are not interested in implementation تو اس کو اوپر سے کے لیول سر آپ کو کوشش کرنا ہے کہ نظام کو ٹھیک کریں برنا یہ out of control cost ہو چکا ہے اچھے رکس صاحب اوپر top کے جو آئے ہیں 22 کے یا اوپر جو ہماری even judiciary میں وہاں بڑے high ratios ہیں پینشن کے مگر نیچے جو clocks ہیں جو پیٹی جیسے آپ کہہ رہے ہیں لوگ ہیں نیچے وہ تو بالکل ہی پہلے اتنی بے روزگاری ہے تو کسی ایسی سے پھر کوئی political economy کا مسئلہ نہ ہو جائے کوئی سیاسی مسئلہ نہ بن جائے اگر ایک دم سے کیونکہ پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں روزگار نہیں ہے یہ ڈوینڈل ہو رہا ہے دیکھ یہ بات یہ ہے کہ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو پر individual cost آتی ہے great 17 کے اوپر کے لوگوں کا وہ ہمارے great 1 to 16 کے لوگوں سے 6-7 گناہ زیادہ ہوتا ہے یہ آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہ reflect کرتا ہے salary differences تو پہلے تو آپ کو salary میں جو ڈیفرینچلز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے تاکہ آگے چل کر یہ reflect ہو پنشن میں with all due respects to the judiciary superior judiciary they are not only getting good benefits and pensions but they are also exempt from taxes تو یہ ایک بہت ہم نے special privilege اپنے superior judiciary کو دیا گوا ہے اس کے علاوہ president کو ملتا ہے اور کسی اور کو نہیں سر ایک قویق آخری سوال یہ فرمائیے کہ آپ کی report کو reform کر رہا ہوں کہ یہ 23 بلین ڈالر کیا بھی آپ کی report UNDP کے آئی 17 بلین کے بھی آئی can't we وہاں سے کوئی ایک چنک لے کے نیچے لوگوں کا مزید سخ برباد کرنے سے بچ سکتے ہیں if we have the will you have to combine progressive reforms with relief to the poor believe me آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو بے روزگار اور بیکار نوجوان کا نمبر ہے وہ بڑھ بڑھ کے اس وقت دو کرور سے اوپر جا چکا ہے خدا کے لیے آپ کو اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے بچانا ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ جو شرفہ ہیں جن کو بے شمار آپ نے فائدے دیئے ہوئے ہیں ان کو کافی حد تک کم کریں اور فر اگزامپل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کم از کم کم از کم تو گناہ ہونا چاہیے یوت کی انکلائیمنٹ سکیم سکیمز بہت بڑھنے چاہیے believe me خطرہ موجود ہے the system beginning to break ڈاؤ دکھ صاحب بے لائے بے لائے